خدا تعالی کے لیے خدمت کر خلکت سے تجھے کچھ حاصف نہ ہوگا کریم لوگوں کے متعلق ان کی بدگمانی ہوتی ہے جن کے اپنے افعال شیطان اور درندوں جیسے ہوتے ہیں جب تم بیمار ہوتے ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہو جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے بیدار کر کے باہوش بنا دیا ہے تمہاری روح کے لیے اس سے کامل مرض نہیں کہ تم اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگو اگر چاہتے ہو کہ سورج کی طرح چمک جاؤ تو اپنی ہستی کو اپنے یار کے سامنے جلا ڈالو انسان کو بلندی پر لے جانا بہت مشکل ہے اور گرا دینا دشوار نہیں حقیقی کامیابی لگتار محنت سے حسل ہوتی ہے بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور مدلل ہوتا نادانوں اور جاہلوں کی صحبت سے گریز کرو اور لوگوں کی رفاعیں برداش کرو میری عمر کا حاصل بس یہ تین باتیں ہیں انہیں غور سے سنو اول میں خام ہوتا دوم پھر پختہ ہو گیا سوم پھر جلب ہو جا محبت مرض سے صحت بخشتی ہے اور گہر رحمت میں بدل جاتا ہے آقلوں نے تکلیف پرداش کر کے سونی چاندہ نکالا تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں لیکن بخیل انہیں پھر مٹی اور پتھر میں دفن کر دیتے ہیں تاکہ لوگ فائدہ نہ اٹھا سکیں کلمہ تیبہ کا ورد کرنے سے روحانیت کا علم بلند ہوتا ہے اور اس کلمہ کا ورد کرنے والا بلندیوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے شمہ بننے کے دعواب سے پروانہ بن جانا زیادہ باع سے فخر ہے شہوت کے سامپ کو شروع ہی میں مار ڈالو ورنہ یہ سامپ ایک دن ازدہ بن جائے گا زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے ولی وہ شخص ہے جو اللہ کی ذات و صفات کو پہچاننے ہمیشہ اطاعت خداوندی کرے محرمات سے بچے اور لذتوں اور شہرتوں سے میں مشہول نہ ہو نجاستوں سے دور رہے محبت تو مجنوع اور پاغل نہ ہو اپنی شرمگاہ اور بدن کو برہنا نہ رکھتا ہو ایمان سب زکو شوک ہے وسوسے کی روئی کان سے نکال تاکہ تیری کانوں میں آسمانی آل وازین آنے لگیں موسیقی موسیقی موسیقی